ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر امریکہ کی ریاست اریزونا میں ایک بہت ہی قابل اور پڑی لکھی خاتون رہتی ہیں ان کا نام ہے جولی کیمبل جولی کیمبل نے تقریباً آدھی صدی ایجوکیشن کے فیلڈ میں گزاری ہے بڑے بڑے قابل اور دانشویر لوگ ان کی گفتگو سننا اور ان سے سیکھنا پسند کرتے ہیں آج کل جولی کیمبل اپنے چرچ میں سات سے بارہ سال کے بچوں کو بائبل مقدس پڑھاتی ہیں پچھلے دنوں انہوں نے ایک ایک ایکٹیوٹی کی انہوں نے چھوٹے بچوں کو ایک دن اپنے پاس بلائیا اور وہاں سے وہ ایک بیوہ عورت کے گھر میں انہیں لے کر گئی اور اس گھر میں انہوں نے بچوں کو سکھایا کہ گھر کی کھڑکیاں کیسے ساف کرنی ہیں کچن کیسے ساف کرنا ہے جو ٹریش ہے کچرہ ہے اس کو کیسے پھینکنا ہے جولی کہتی ہیں کہ بچوں کو دنیا کے لیے بھی تیار کریں ان کو صرف کتابیں ہی نہ پڑھائیں یا صرف زبانی کلامی اچھی باتیں نہ بتائیں بلکہ انہیں پریکٹیکلی سکھائیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے دوستو کبھی آپ نے یہ فکرہ سنا ہے اکثر ماں باپ یا بڑے یہ فکرہ بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بڑے ہو کر سب کچھ سیکھ لیں گے میرا سوال یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو انہیں کون سکھائے گا جب آپ نے ان کی بچپن میں تربیت نہیں کی تو بڑے ہو کر انہیں کون سکھائے گا کیا سیکھنے کی عمر بیس سال سے شروع ہوتی ہے تیس سال سے شروع ہوتی ہے کب شروع ہوتی ہے دوستو ایک اور question ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے آرام سے کھیلو شور نہ کرو ورنہ میں پڑھنے بٹھا دوں گی یا بٹھا دوں گا آپ کو پتہ ہے اس فکرے کا مطلب کیا ہے آپ پڑھائی کو سزا کے طور پر انٹروڈیوز کروا رہے ہیں کہ اگر اچھے طریقے سے بچوں نے نہ کھیلا تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ انہیں پڑھنے بٹھا دیا جائے گا دوستو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں اور سوالات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اگلے پروگرام میں اس لیے اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کچھ سوال ہے تو پلیز کامٹ کیجئے آپ میرے ساتھ فیس بک پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں آسیم خنہ میرے آکاؤنٹ کا نام ہے دوستو کچھ لوگوں نے پچھلے پروگرام میں بہت خوبصورت کومنٹس کیے تھے لیکن میں دو ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا میری طبیعت خراب تھی لیکن میں مزید ویڈیوز جو ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اور بہت سارے موضوعات پہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا زفر مسی صاحب نے بہت خوبصورت کومنٹس کیے ہیں ریاض فیروز بٹی صاحب نے نصرین صادق نے اور خاص طور پہ لاہور سے سالویشن آرمی کے پاسٹر جناب جیمز کیسر صاحب انہوں نے خاص طور پہ فون کر کے بتایا کہ ان کو ہماری ویڈیوز بہت پسندہ رہی ہیں باقی بہن بھائیوں کے دوستوں کے نام میں اگلے پروگرام میں لوں گا خوش رہیں آباد رہیں دعاؤں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسن گھرنا